پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ دوزہ تیس کے لیے جیسے ہی انڈیا پہنچی ہے ہیدراباد ائرپورٹ پر قدم رکھتے ہیں انڈیا کی ٹیم اسریلیا سے تیسرا ونڈے میچ 66 رن سے بری طرح ہار گئی ہے پاکستان کی ٹیم نے تو وہی حساب کیا ہے کہ ساڑے آن دے کھڑاک بڑے ہونگے مزیت مائیہ ہونگے پاکستان کی ٹیم نے تو ابھی قدم ہی رکھا ہے تو انڈیا کی ٹیم فضل ہو گئی ہے ہمارے پروسی نروس ہو گئے ہیں اور تیسرا میچ ہار گئے ہیں تو سوچو آگے آگے کیا ہوگا ابھی تو پاکستان کی ٹیم نے ہندوستان میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ڈیڑھ ماہ رہنا ہے اور ایک دن رہنے سے انڈیا ایک دن شار گئی ہے تو ڈیڑھ ماہ رہنے سے انڈیا نہ جانے کتنے میچز ورلڈ کپ کے ہارے گی اسی طرح اگر سورتہ ہار رہی تو ہوم ٹیم انڈیا مجھے تو لگتا ہے کہ لیگ سٹیج سے ہی باہر ہو جائے گی جیہاں دوستو ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیسے پاکستان کی ٹیم بھی آخر کار انڈیا پہنچی گئی ہیں اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کو لے کر بہت سے سوالات اور بہت سے خطرے کے بارڈل مند لاتے رہے پہلے پاکستان کی ٹیم شرکت نہیں کرے گی ایسا سننے میں آتا رہا بہت ساری ہیڈلینز اور بہت سارے چینل نیوز یہ بتاتے رہے کہ پاکستان کی ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس کا بائی کارٹ کر چکی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی پاکستان کے ورلڈ کپ کو لے کر بائی کارٹ کرنے کے کشم کشم ہندوستان نے اور آئی سی سی نے جو ہے ونڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس کا شیڈیول جاری کر دیا اور آہستہ آہستہ سبھی ٹیموں کو انڈیا نے جو ہے ویزے جاری کر دیئے پھر ویزوں کو لے کر پاکستان کی ٹیم کو بہت ہی لیٹ ویزے جاری کی جس پر پاکستانی فینز اور پاکستانی جرنلسٹ بہت ہی گصے میں آگے تھے اور پاکستان کا گصے میں آنا بنتا بھی تھا کیونکہ آٹھ ٹیموں کو ویزے جاری کر دیئے تھے پاکستان کی ٹیم کو تین دن بعد لیٹ ویزے جاری کیے گئے تو اتنا کچھ ہونے کے بعد آخر کار پاکستان کی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا کوئی بھی استقبال کرنے ائرپورٹ پر فینز نہیں آیا صرف چاچا کرکٹ ہی اکلوتے ایسے فینز ہیں جنہوں نے ہیدر آباد ائرپورٹ پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویلکم کیا ہے ہندوستان میں پاکستان کی ٹیم کو کتنی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے ائرپورٹ پر ہمیں اس کی زندہ مثال مل جاتی ہے کہ چاچا کرکٹ کے علاوہ کوئی بھی ہندوستانی پاکستان کے ویلکم کے لیے کھڑا نہیں ہوا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کراؤڈ میں بھی پاکستان کی ٹیم کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گیا کیا پاکستان کی ٹیم کو اکیلے ہی لڑنا پڑے گا کراؤڈ کے بغیر اور انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان میں جیتے گی کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہماری دمائیں ہیں اگر کراؤڈ نہیں ہے تو کیا ہوا ہماری سب کی دوائیں تو ہماری پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہے شہین شاہ فریدی اور پاکستان کے فاسٹ بالر کی پوری دنیا دیوانی ہے پاکستان کی ٹیم انڈیا کے ہیدراباد ائرپورٹ پر جیسے ہی پہنچی تو ایک پولیس والے سکیلی گارڈ شہین شاہ فریدی کے فین نکلے انہوں نے شہین شاہ فریدی کی طرف بہت ہی سمائل کر کے دیکھا اور اپنی محبت کا اظہار کیا یہ ایک لوٹا انڈین فین ہے جس نے اپنی محبت کا سرعام اظہار کر دیا ہے اور شہین شاہ فریدی کو یہ بتا دیا ہے کہ آئی ایم بگ فین آف یو شہین شاہ فریدی نے بھی اپنی محبت کا اظہار سیلفی لے کر کیا اور آگے سے سمائل کر دی ونڈے ورڈ کپ دو ستیس کا آغاز پانچ اکتوبر سے لے کر انہی نمبر تک ہوگا یہ ورڈ کپ پورا کا پورا ہندوستان میں کھیلا جائے گا جس کے لیے ہر ٹیم ہندوستان دھڑا دھڑ پہنچ رہی ہے سری لینکا کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے افغانستان کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے نیذر لینڈ کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم پہلے ہی ہندوستان میں مجود ہے کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ تین آڈیا میچز کی سیریز کے رہی ہے تو اب وہ پاکستان کی ٹیم نے بھی ہندوستان میں اپنا قدم رکھ لیا ہے اور یہاں پر پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا وارم اپ میچ انتیس طریق یعنی کہ فرائیڈے بارہ ربیہ لول کو کھیلے گی اس میچ کو لے کر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ربیہ لول کی وجہ سے شاید یہ میچ کینسل ہو جائے لیکن میچ کینسل نہیں ہوگا میچ اسی وقت پر شروع ہوگا دوپہر ایک بج کا تیس منٹ پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ورلڈ کپ کا پہلا وارم اپ میچ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو بھرپور دماؤں کی ضرورت ہے لہذا آپ سب کرکٹ فین سے یہ التماس ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دعائیں کریں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان میں اچھا پرفارمنس دے اور پاکستان کی ٹیم جیت کر وطن واپس لوٹے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمر ساکر میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مزیدار اور نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میس نہ کر پائیں اور ہاں گھنٹی کے نشان کو دبانا کبھی نہ بھولیے گا کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے گی اس لیے گھنٹی کے نشان کو ٹرن کر کے دبا دیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو مت آپ تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان